رشتداروں کو دینے سے دگنا عجر ملتا ہے ڈبل سواب ملتا ہے ان میں دو حدیثیں رکھوں گا ان حدیثوں غور سے سنیے اس لئے کہ ہم جب کسی کو دینے سے رک جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور دینے کے فائدے کیا ہونے ہیں آئیے پہلی حدیث جو سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا کہا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے جبکہ رشتدار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صدقہ رحمی بھی ہے مسکین پر خرچ کرنا صرف صدقہ ہے رشتدار مسکین پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صدقہ رحمی بھی ہے تو ایک رشتدار پر خرچ کرنے کا سواب ڈبل صدقہ کیا بھی اور صدقہ رحمی کا بھی یہ بات تو ایک ہو گئی دوسری حدیث ذرا غور سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے موجم القبیر کی ہے اور اس میں جو ام کلسم بنت اقبا رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل صدقہ کیا سنی ہے جو صدقہ کسی ایسے رشتدار کو دیا جائے جس نے دل میں دشمنی چھپا رکھی ہو تمہارے لیے باطن میں تمہارا دشمن ہے سامنے جگ جگ کر ملتا ہے سلام کرتا ہے پیچھے گالیاں دیتا ہے پیچھے جگڑے لگاتا ہے پیچھے برا سوچتا ہے پیچھے غلط بولتا ہے پیٹ پیچھے خنجر گوبتا ہے آستین کا سامن ہے حدیث کے الفاظ سنی جو صدقہ ایسے رشتدار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپا رکھی ہو عجر میں یہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے آپ کو ہو سکتی ہے اسی بڑی بات عجر میں وہ جس نے دشمنی تمہاری باطن میں چھپا رکھی ہو حالات تو یہ کہ اگر ایک خبر ہمیں مل جائے کہ رشتدار ہمارے خلاف بولتا ہے ہم کچھ نہیں دیتے ہیں حدیث سنیے جس نے تمہارے سامنے اظہار نہ کیا لیکن بد پیچھے دشمنی رکھتا ہے اور دیارے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے پیچھے غلط بولتا ہے اور اگر اس کو تم صدقہ دیتے ہو تو سب سے افضل صدقہ ہے یہ اب کیا چاہیے ہم سب سے افضل صدقہ ہے سب سے مفضل جو عزت کر رہا جھگ جھگ کے سلام کر رہا پیچھے تعریف کر رہا اس کو تو آپ دیں گے ہی نا یہاں رشتہ خائم رکھنا کتنا ہے ہمیں کی دشمن ہیں اور باطن میں عربی کا لفظ کا شہ یہاں لفظ استعمال ہو رہا اس کا معنی ہوتا ہے ایسی دشمنی جس کو وہ بتاتا نہیں ہے بد پیچھے اظہار کرتا ہے چھپ کر اظہار کرتا ہے خاموشی میں بولتا ہے باطن میں رکھتا ہے اور آج حالت یہی ہماری نہیں ہم کوئی سلام نہیں کرتے بلکہ ہم نہیں دے رہے ان کو دشمنی تو آئی نہیں نہیں عزت نہیں دیتے ہم کو اللہ کہ ہم ہر سال صدقہ بھی نہیں دے رہے ہیں زکاة دے رہے ان کو سلام نہیں کرتے لیکن زکاة دی بات دی پھر کسی ہم رشتہ خائم رکھیں گے ان سے یہاں تو ایسا رشتہ دار جو آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے اس کو دینا اتنا افضل ہے کہ اسی کو انتیاں نہیں اور ہم جو ہے دیکھیں کس طرح سے کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنا ہوں گا ہم کو یاد رکھی ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں سب سے افضل صدقہ کیا ہے وہ رشتہ دار کو دو جو تم سے دشمنی رکھتا ہو اور جو ہے رشتے کو آپ اس سے خائم رکھیں تو رشتہ دار کو دینا دگنا سواب دیتا ہے اور دشمن رشتہ دار کو دینا وہ سب سے زیادہ افضل سواب والی چیز ہے